پہلے گھر آ کر دی جان سے مارنے کی دھمکی راستے میں کیا تلوار و کلہاڑی سے حملہ یا کسی فلم کا ڈیالوگ نہیں بلکہ ریواری جیلے کے گاؤں بیروال میں آج ایک یوک پر تلوار سے ہوئے حملے کی کہانی ہے بیروال گاؤں کے رہنے والے پرمجیت کو آج دو یوکوں نے تلوار سے وار کر بری طرح زکمی کر دیا اسپطال میں اپچارہ دین پرمجیت نے بتایا کہ گاؤں کے ہی دو یوکوں نے اس کے گھر آ کر جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی ویروال سواروب جب وہے اور اس کا بھائی ان یوکوں کے گھر ان کے پریجینوں کو بتانے کیلئے جا رہے تھے تو دونوں نے راستے میں ہی ان پر تلوار و کلہاڑی سے حملہ بول دیا جس سے وہے بری طرح زکمی ہو گیا اور تلوار کو وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے بھرحال ویہ ٹراما سینٹر میں اپچارہ دین ہے لیکن گھٹنا کو دو گھنٹے بیٹنے کے باوجود پولیس گھٹنا ستھل پر نہیں پہنچ رہی تھی ریوالی سے اجیتری آزار ٹی وی نیوز کیا کچھ جگڑا ہو گئے وہ جگڑا کسی بات کب نہیں تھا وہ آئے ہیں انہوں نے گھر کیا کہ ماں بہنے کی گھاڑی بک کیے میں ریوالی تھا میں بھائی کو لے کیوں ان کے پاس گیا ہوں کس چیز پر کیا جگڑا ہوا انہوں نے جاتی تلوار سے حملہ کر دیا بھائی تھا یہ کٹ رہا ہے اور آت پر توائی لگتا کر دیا کون لوگ تھے وہ وہ ایک تو رہندر سنوپ جیالچند تھا گاؤں کے یہ ہیں گاؤں بیروالی تھا اور ایک تھا سنڈیف کنوپ اس کا پیتا ہے ہوا سنڈیف زیادت کی اس کی صومی ہے کتنے لوگ تھے وہ دو لوگ تھے پرمجید کیا کچھ گھٹ رہا ہو گئی آپ کے ساتھ سر وہ آئے تھے پہلے دو زنے میرے کو مطلب واٹ سپلائی کے اندر ہو گاڑی بھوڑی اور وہ بھٹیر ملک جان سے مارنے کی رمکی دیکھ گئے تھے تھا یہ بھڑی گیا ہوا تھا بچے کے دکھانے کے لیے وہ وقت پیس آیا اگل کہ میرے ساتھ پر اس کا گھر چلیں گے کیا بات ہوئی ہم جیسے گھر جانے لگے تو وہ رست میں ہی تیار تھے ایک کے پاس رہندر کے پاس تلوار تھی اور صندیف کے پاس کوڑا تھا تو اس نے جاتی ہم دون بھائیوں کو عملہ کرتے ہیں اور بہت بہت ہے کہ تمہیں جان سے مارنگے ملو چھوٹیں گے نہیں کسی بھی حل میں پیرو اور جیسے اڑوسی پڑوسی دی انہوں نے چھٹوایا کیا کوئی پرانی رنجس تھی نہیں نہیں سر کوئی بھی بات نہیں تھی